بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلیج بن گیا ہے اے آئی کا دور ہے انسان کے سامنے انسان کھڑا کیا جا سکتا ہے اور یہ وہی توہید کی شرک کی سنت کی توہید شرک کوئی دنیا ہے انٹیلیجنس اے آئی کا ہو یا اور کوئی اے زیڈ کا وقت آ جائے انسان کے مسائل انسانی اخلاقیات فطرت تبدیل نہیں ہوگی اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی اور ان سارے مسائل میں یہ جو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی اور دنیا کے نئے نئے اصول ضابط کی جاتے ہیں یہ کس لیے ان کا مقصد کیا ہے ایک سائنٹسٹ کوئی چیز ایجاد کرتا ہے کیوں کرتا ہے ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی تھی ہمارے ایک استاز رحمہ اللہ غالبان عبداللہ کشمیری رحمہ اللہ نے کہی تھی کہ جیسے آپ کے شہر میں صفائی کے لیے ایک آدمی جھاڑو لگاتا ہے ہم اس کو کم تر سمجھتے ہیں وہ صفائی کر رہا ہے آپ کی زندگی کے لیے ایک سہولت پیدا کر رہا ہے وہ صفائی نہ ہو تو گندگی ہوگی بیماری ہوگی اور بہت سارے مسائل ہوں گے تو صفائی کر رہا ہے ایسے ہی ایک سائنٹسٹ سائنس کی تجربہ گاہ میں ایک روبورٹ بنا رہا ہے کمپیوٹر بنا رہا ہے لیپ ٹاؤپ بنا رہا ہے موبائل بنا رہا ہے تو آپ کی زندگی کے کاموں کو وہ آسان کر رہا ہے جس طرح ایک جھاڑو دینے والا جھاڑو دے رہا ہے ویسے وہ ایک کام کر کے ہماری زندگی کو صرف سہولت دے رہا ہے زندگی کے مسائل کو حل نہیں کر رہا ہے روحانیت اور سعادت کا راستہ نہیں بتا رہا ہے وہ صرف زندگی کی سہولت ہے آپ بھی بہت سے ایسے کام خود سے کر سکتے ہیں کرتے ہیں اپنے گھروں میں کہ فلا کام کو آسانی سے انجام دینے کے لیے یہ ٹھوک دیا وہ نکال لیا فلا جا کے تاک بنا دیا فلا جا کے پلک لگا دی یہ سب کرتے ہیں نا ایسے ہی ایک سائنٹیس اپنی ٹیکنالوجی سے کچھ آگے کی چیز کرتا ہے مشینے بنائیں میزائل بنائیں ہتھیار بنائیں اور یہ تو انسان کے لیے مسئلہ بن گیا پیگ ایس ایس آرٹیفیشل انجینئرنگ اور ابھی جو پیجر میں دھماکے ہوئے ہیں انسان خود اپنی اجازات سے خوف اور دہشت میں جی رہا ہے کہ کب کہا کس پر حملہ ہو جائے آپ کے موبائل سے ابھی جو ٹیکنالوجی بن رہی ہے کہ جو گاڑیاں گزرتی ہیں ٹول کے لیے جو ابھی طریقہ ہے اس کو ہٹا کے نئے طریقہ آئے گا کہ آپ کی گاڑی کہاں جا رہی ہے تو اس پر دوسرے دنیا کے کئی ملکوں میں اعتراض ہے کہ نئیے نہیں چلے کہ اس سے شخصی آزادی ختم ہوتی ہے آپ کی گاڑی اور آپ کب کہا کہا جا رہے ہیں ساری چیزیں ریکارڈ پر رہی تو انسان شخصی طور سے آزاد رہا ہی نہیں وہ ایسے بھی موبائل کی وجہ سے نہیں رہا بہت سارے وور میں تو یہ تو زہمت بھی بن رہی ہے انسان اپنے کرتوتوں سے انسان کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے اور جو توہید اور اس کو ہلکا سمجھتے ہیں وہ اگر تعلیم حاصل کریں تو معلوم ہوا کہ اگر شریعت کے تعلیمات پر عمل کیا جائے نہ تو معنوی اور روحانی زندگی کو ہی صرف سکون راحت نہیں ملے گی بلکہ انسان کی دنیا کی جو مادی زندگی ہے نا اس میں بھی اچھائیاں پھیلے گی یہ جو مفاسد کا دفعہ فساد اٹھانا تین قائدہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں دنیا کے کسی دین میں آپ کو اتنا بہترین نہیں ملے گا جیسے اسلام میں ملے گا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آج اگر دنیا یہ سمجھ جائے نا تو ہم لوگ اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں یہودی نصرانی عیسائی عورتیں خواتین کالے کہ اسلام میں ہمارے مسائل کا حل ہے یہ ٹیکنالوجی اور سائنس والے دنیا کے اچھل کود بچائیں سیکللیزم سوشلیزم کیپیٹلیزم اس کی خوب تعریف کریں آزادی نیسوان فلاں کی آزادی ڈیما کی آزادی جنس کی آزادی شادی بیا پابندی ہے خاندان کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے ان سب چیزوں نے ان کی زندگی کو چمک دمک کے باوجود روحانی اور اخلاقی زندگی میں جو ہے عذاب کی شکل پیدا کر دی ہے ماں باپ بیٹوں کو ترستے ہیں ان کو اڑھنے جو ہم بیج گیا گیا رشتے ناتے نامعلوم ہیں جسمانی نفسیاتی ذہنی بیماریاں عام ہیں مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو نہیں ہے سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے سب سے پہلا سبق جو اس آج کے درس کا ابتدائیہ ہے اس میں جو بات کہی کہ قرآن تینوں مسائلے میں قرآن نے سب سے بہتر انسانی زندگی کے یہ تین چیزیں ضروری ہیں کہ ہم ان چیزوں کو جانے ہیں جس سے ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان چیزوں کو اختیار کریں جس سے ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور ان چیزوں کو اختیار کریں جس سے ہمارے اخلاق تعلقات معاملات خسن و جمال اور اچھے آلہ میار پر پہنچ سکیں مکاری میں اخلاق یہ تین مقاصد اور ان تین مقاصد کی گرد قرآن و حدیث کی تعلیمات جس طریقے سے رہنمائی کرتی ہے دنیا کا کوئی دین نہیں کرتا اگر میں ایسا کہنا چاہ رہا ہوں جو میں نے اب تک کی تفصیل بیان کی وہ آج ہمارے درس میں سمجھ لیجئے زمنان آ گیا اور وہ بہت ضروری ہے موجودہ ماحول میں اگر ہم نے اپنی نسل کو صرف یہ سبق پڑھا دیا اچھی طریقے سے ان کے ذہن و دماغ میں گسا دیا اور گسانا چاہیے کہ اسلام سے بہتر قانون اسلام سے بہتر تعلیم کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں لاکھ لوگ چینک بکار کریں چلائیں اعتراض کریں سچائی یہی ہے اور انسان کی دنیا کی سعادت سکون کامیابی آخرت کی کامیابی اسی کو اختیار کرنے میں اگر یہ سبق ہم نے اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں بٹھا دیا تو بہت سارے انحراف کے اثرات ہماری نسل جو متاثر ہو رہی ہے جن اثرات سے ان سے وہ شاید کسی حد تک تو محفوظ ہو جائے گے کافی حد تک کوئی اسلام کے خلاف چیز آئے گی فوراں اس کو مسترد کریں گے